بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں یا نفسیاتی طور پر بہت زیادہ انڈر پریشر رہتے ہیں سٹریس کا شکار رہتے ہیں یا کوئی بھی بیماری ہو اور اگر کوئی بھی پریشانی ہو جس بھی نیت سے پڑھیں گے تو یہ اس میں آزم ہے بڑے بڑے عرفہ فرماتے ہیں اس میں آزم ہے یا حی ہو یا قیوم ہو ایک سو چوہتر دفعہ ہنرڈین سیونٹی فور ٹائمز ون سیونٹ فور ایک سو چوہتر دفعہ صبح کے وقت پابندی سے سپنی صحت کی یا کسی بھی پریشانی کی دوری کے لیے نیت کر کے اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ ہر بیماری پریشانی دور ہوگی یا حی ہو یا قیوم ہو یا اللہ کے دو نام ہیں آیت القرصی میں بھی ہیں اللہ لا الہ الاہ والحی القیوم حی یعنی جو ہمیشہ زندہ ہے قیوم جو ہمیشہ قائم تو اللہ کے یہ دو نام ہیں ان کو کسی بھی نہیں سے پڑھیں تو علماء کہتے ہیں یہ اس میں آزم ہیں انشاءاللہ وہ حکام لازمان ہوگا ایک سو چوہتر دفعہ اس کو پابندی سے پڑھیں